ہمارے مسائل ہو رہے ہیں اور اگر ہم دین پر چلیں گے اللہ تعالی رزق پہ دے گا اور چیز مطلب دے دے گا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کہ کون سا ملک اس وقت دین پر چل رہا ہے کون سا ملک نے دین پر چل کر اپنے مسائل حل کر لی ہیں آج دنیا میں کوئی ایسا ملک مظر آ رہا ہے کیونکہ یہ مسائل دین پر چل کر حل کر رہا ہوں اور دین پر چل کر اپنے مسائل حل کرنا اس طرح کے مسائل حل کرنا وہ تو ایک بہت ہی مشکل وے اور بہت ہی مشکل راستہ ہے اور یہ فیملی پلاننگ کے راستہ تو بہت آسان راستہ ہے دنیا کے کئی ملکوں نے یوروپ اور امریکہ کے ملکوں نے اسی راستے پر چل کر اپنی ملک کو خوشحال کیا ہے طرفیاں کی ہیں اور ہم جسے ملکوں پر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں اور ڈومیٹ کر رہے ہیں اور ہم صرف یہی نعرہ لگاتے جاتے ہیں کہ دین پر جب دین پر چل نہیں رہے ہو تم لوگ سکروں برسوں سے تم دین پر نہیں چل رہے ہو اور دین تمہیں 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 ہی نہیں آ رہا ہے حالانکہ دینی طور پر یہ ناجائز نہیں ہے فیملی پلاننگ لیکن جب لوگوں کو یہ دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ دین ہے کیا اور دین پر چلیں ہی کہتے صحیح اور تو پھر یہ نعرہ لگانے ہی کہتے دین پر چلیں گے تو سارے مسئلیں ہی نہیں آ رہے ہیں یہ ایک بے اوپی والی بات ہے یہ ان لوگوں کو صحیح نہیں آتی ہے یہ میں بتا رہا تھا آپ کو صحیح بات ہے بالکل صحیح کہ رہے ہیں یہ نے ایک شارٹ کٹ ہے یہی راستہ ہے یہی راستہ ہے یہ اور یہ دین کے سلاف نہیں ہے یہ دین کے سلاف نہیں ہے یہ مسئلہ ہے لیکن بس وہی بات ہے نا کہ ہم جو بات کرتے ہیں تو اس طرح سے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامپلیکیٹیڈ ہوتی ہے کہ اس کی ایک ایک جز کو سمجھنا جائے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لئے اس لیے شاید ایسے ہو کہ دوسرے لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو اولاد اللہ دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے پھر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اولاد ہو رہی ہے اگر اللہ کو اولاد دے رہی ہوتی اور وہ خود ہی دے رہا ہوتا تو شادی سے پہلے بھی اولاد ہو رہی ہوتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ کچھ کر رہے ہیں خیت میں اگر ہم فصل بوئیں گے جانیں گے تو فصل ہوگے گی اب ہم یہ کہیں کہ یہ تو اللہ نے فصل ہوگا دی ہے ہم نے تو گائی نہیں ہے فصل تو یہ جو بھی بات ہے جو بھی فصل ہم ہوگائیں گے اگر ہم ہوگائیں گے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے اگر ہم جوار اور باجرہ ہوگائیں گے تو اس کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے اور ہم زیادہ ہوگائیں گے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے اور اگر ہم فصل تھوڑی ہوگائیں گے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے اللہ تو اپنا ایک پروگرام کی متعلق سپورٹر لے گا جو اس کے حال ان کی اگر ہم اولاد پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ساتھ تعبون کرے گا لیکن یہ توڑی ہے کہ اللہ کو اس کی اولاد پیدا کر رہا ہے ہمارے لئے اور کہہ بھی آئے کہ تمہارے لئے اتنے بچے ضروری ہیں اور تم اتنے ہی بچے رکھو یہ تو ہمارے اوپر ہے اس طرح تو سارے کام جو ہم کر رہے ہیں اس کی سارے کاموں کے ذمہ داری ہم پر ہی جاتی ہے وہ بھی اس کے لئے اللہ کا اس میں تعبون ہوتا ہے اور اللہ اس میں شامل حال ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے لیکن ارادہ ہمارا ہوتا ہے ہمارے ارادے کی پنیات پر اچھے اور بلے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس میں تعبون پر اللہ ہی کا ہوتا ہے جو اللہ کا تعبون ہو ارادہ ہمارا ہو تو ازام ہم اللہ کو دیتے ہیں جب پہلے کہ اللہ یہ ہی چاہتا ہے اللہ یہ نہیں چاہتا یہ تو اللہ کی مشیعت ہے کہ وہ ہمارے غلط کاموں میں بھی ہمارے ساتھ تابون کرتا ہے تاکہ ہمارے اختار و ارادہ ثابت ہو سکے ورنہ وہ اس کی ترادہ تو یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں ہم وہ کام کریں جو عقل والے کام ہیں سوز بوز والے کام ہیں اپنے مسائل اور اپنے وسائل کو دیکھتے اپنے مسائل پیدا کریں اور اپنے اولادی صحیح تربیت کریں اور یہی نکم کو جانوروں کی طرح سے تردہ کر کے سوڑ دیں ساری باتیں ہوں کہ جب لوگ مذہب سے ہٹ کر دین پر جائے لوگ مذہب میں پسے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے فرقے کو ہی دین پر بیٹھے ہیں اور اتنا خوف دیتا ہے کہ دوسرے کی جو باتیں ہیں وہ سننے سے خبراتے ہیں جب تک لوگوں میں خوت فیصلہ نہیں پیدا ہوگی اور اس میں ان کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی علم نہیں ہوگا فورس ہی نہیں ہوگی روشن مائنڈ نہیں ہوں گے تو اس طرح سے یہ مسئلہ یہ سبھی بھی حل نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنا مائنسٹ تبدیل نہیں کریں گے تو سیکڑوں برس بھی گزر جائے گے کہ یہ لوگ نہیں سکریں گے اور یہ لوگ ہمیں اشیاء جو ہے سارے کام اللہ ہی کو کہتے رہیں گے اللہ ہی سے دعائیں مانگتے رہیں گے جب کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کرو تو یہ کہیں گے اللہ تم کر تو اس طرح سے یہ جو اللہ کا اور ان کا بندوں کا جھگڑا یہ چاہ رہے گا اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اتنا موقع دے جائے اس پر اتنے باتیں لکھی ہیں تو وہ دعائیں کیا جواب ہے دعائیں کے جواب میں وہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں جب تک ان کے ہم لنگیں کریں گے تو ہم اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر سکیں گے دعائیں کا سارا لینا دوسر نہیں ہے دعائیں کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدعی سست اور جواز جو ہمیں کرنا وہ کریں وہ پھر اللہ سے مدد لانگے صحیح بات بالکل صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے یہ لوگ وہی تعلیم نہیں لوگ نیچر لوگ ہیں سمجھتے اس لیے نہیں کہ لوگ ہیں نیچر نیچر نے تمام مخلوقات کو دو ذمہ داریاں دی ہیں ایک ہے گروت اور دوسری ہے ریپروڈکشن اپنی جان بنانا اپنے آپ کو بڑا کرنا اور اس کے بعد اپنی اولاد پیدا کرنا یہ نیچر کا بیسک کام ہے اور ہمیں بیم جو ہے بہت آخری یعنی چوبیس گھنٹے میں اگر ہم جانداروں کی لائف جب سے لیونگ دنیا میں آئے ہیں اگر اس پورے عرصے کو ہم چوبیس گھنٹے میں تقسیم کریں تو آخری دو منٹ میں انسان کا ایولوشن ہوا ہے اور انسان کے ایولوشن کے اندر اس کا برین اتنا بڑا ہے کہ جو ہے جس کی جیسے وہ یہی گروت اور ریپروڈوشن کے کام بہت اچھے انداز میں کر لیتا ہے اور یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو کھانے وار کے اور جانور نہیں ہے لہذا اس کی سادات زیوینب بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر یہی نیچرل مائنسیٹ رہا ہے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اس لیے اس کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور اس کو لیکھنا پڑے گا کہ یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہے سائیٹی کے ساتھ رہ رہا ہے کسی انوارمنٹ میں رہ رہ رہا ہے اس طرح انوارمنٹ کو بتایا جائے انوارمنٹ کو بتایا جائے اپنے آپ کو بچایا جائے اور ایک بہتر زندگی یہ سب چیزیں ہوتے ہیں ایڈوکیشن سے اپنی تعلیم جس ملک میں بچے نیچرل پیدا ہو رہے ہیں تو ان سب سے تعلیم دینا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ملکل اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ نیچرل لوگ ہی ہوتے ہیں چند لوگ ہی پڑے لکھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پوتے فکر کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے لوگوں کو کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں لیکن کیونکہ نیچرل لوگ مطلب اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی بات وہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اور اس طرح مصیحوتیں پرتے ہیں اور جب بڑے بڑے عذاب اللہ کے آتے ہیں تو خود وہ اس طرح آنے شروع پر ہوتے ہیں آہستہ آہستہ مثال کے طور پر مہگائی کا عذاب آجائے بہت زیادہ مہگائی ہو جائے تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یار بس یہ کم ہوتے تو شاید بہتر تھا یا بڑی جنگیں ہونی شروع ہو جائیں جسے جیروپ میں ورلڈ وارڈ پر سیکنڈ ہوئی تو اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو لوگوں کو کم رکھنا ضروری ہے ورنہ تو پساد ہو جائے گا زمین تو اتنی ہی یہ نہ مطلقہ نہ جہاں پر بھی لوگ زیادہ ہوں کہ وہاں سے وہ میگریٹ سر کے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پر کہ لوگ کم ہو کہ آپ دیکھیں شمال سے ہمیشہ انڈیا کے اوپر لوگ حملہ آور ہوئے ہیں یہ افغانستان سے لوگ آئے ہیں اور اس سب علاقے سے اور منگولیا سے لوگ آئے ہیں کہ یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی جب ان کی آبادی زیادہ ہوئی نہ تو ان دو کھانے کی طلاح اس لیے ہی وہ لوگ سارے حملہ آور ہوئے یہاں پر اس طرح برطانیہ والے اس لیے انڈیا پر عملہ کیا ہے اور قبضہ کر کے عملہ آتا ہے یہ سب حضاب اسی لیے ہوتا ہے کہ جہاں بھی کپولیشن زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے زور پر بھی ہوگی اور جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر لوگ زیادہ مریں گے اور زیادہ تقریصوں اٹھائیں گے یہ تک تو سمجھ کے ہی اپنے کپولیشن کو اپنے حد میں رکھنا چاہیے ہمیں ہمارے ملتیار سے پانی کے گھڑے شروع ہو جائیں گے اور انڈیا ہمارا پانی رکھ لے گا تو انڈیا سے ہماری جنگ ہو جائیں گے پنجاب سنسہ پانی رکھ لے گا تو پنجاب سے سنگی لڑنے لگیں گے اس کا سب لوگ ہی اسے سے رڑائی کرتے رہیں گے اور یہ کہا کہ دین پہ چلو دین پہ چلو یہ برکل ہی بے اکفی والی بات ہے دین نہ تو کوئی دین پہ چل رہا ہے اس طرح کا نہ کہ دین کا بھی بتا ہے کہ دین ہی کیا دین تو نامی عقل کا ہے دین تو نامی علم کا ہے سہم کا ہے سکرس کا ہے سوچ کا ہے یہ سب بے اکفی والی باتیں کرتے ہیں لوگ یہ تو بات ہے لیکن یہ تو سمپلی طور پر یہ جو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ چینلی جو ہے نا ان کے ذہنوں میں یہ کانسپ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ جیسے چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو بس سوال یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہمیں تو نہیں بتا نا اور جو پتا ہے اس نے بتا دیا ہمیں تو ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے نہیں کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ اس نے قرآن میں بتا دیا اس لئے وہ کیا چاہ رہا ہے اور کیا نہیں چاہ رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں بتا نا تو ہم کیسے کوئی الٹے کام اللہ کے یہ سمجھیں کہ غلط کام کریں گے اللہ غلط کام چاہ رہا ہے اللہ تو غلط کام نہیں چاہتا نا اللہ تو وہی کام چاہے گا جو صحیح کام ہے اور جتنے کام اچھے کام ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیئے ہیں سارے اللہ نے کہا علم حاصل کرو عقل حاصل کرو تذکیر کائنات کرو سوچو غور فگر کرو عود کو دیکھو مکری کو دیکھو اس پہ غور کرو اس پہ غور کرو تو اللہ تعالیٰ تو علم حاصل کرنے چاہ رہا ہے نا صحیح اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیستے قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ وسیلہ بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ تو اس باتوں میں قادر ہے کہ ہم تمام کو مسلمان بنا دیتا ہے ہم تمام کو مشتے بنا دیتا ہے لیکن اللہ نے تو نہیں بنایا نا اللہ نے ہم پے کچھ چھوڑ دیا ہے نا ہم تو اللہ کے اوپر دیکھتے رہےVIN کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ نے تو بتا دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خود اپ کرو جو کرنا ہے صحیح بات اپنی وہ نا اللہ نے ابھی تو وسیلے بنائے ہر کام کے طریقے ہیں اللہ کے پاس بھی اللہ بھی طریقے سے کام کرتا ہے اللہ بھی بیتوں کی انداز میں کام نہیں کرتا ہے مثال کی طور پانی ہے اللہ نے دو گیسوں سے بنایا اللہ چاہتا تو ایک گیس ہی نہ سکتا تھا اللہ چاہتا تو بغیر گیس کی پانی بنا دیتا لیکن اللہ نے ہر چیز میں طریقہ رکھتا ہے ایک مزار رکھتا ہے اور یہ طریقہ ان لوگوں کے ہی سمجھ میں آتا ہے جو اولیل الباب ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو بدلنے والے نہیں ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میری سنت نہ بدلتی ہے نہ چلتی اللہ کا جو بھی کام کرتا ہے مخلوق کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر ایک ہی طریقے سے کام کرتا ہے جو اس طریقے سے سمجھ جائے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا کائنات اسی کے ہاتھ میں آئے گی جو لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو وہ بیوازیوں کا بھی علاج کر رہے ہیں وہ حضار کر رہے ہیں فرسلے بھی اگا رہے ہیں سہلام سے نہیں بچ رہے ہیں زندلے سے نہیں بچ رہے ہیں وہ لوگ سارا شام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہوں ہی گائید کر رہے ہیں جو انسان سوچتا ہے تو اللہ ہی گائید کرتا ہے دنیا میں نئی چیزیں جو یاد ہو رہی ہیں جو کیسے یاد ہو رہی ہیں یہ نئی انفارمنٹ کہاں سے آ رہی ہے یہ خدا اور خدا ہے برکر اور مزلوگ اور طاقت صحیح تو آ رہی ہی سب چیزیں صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے دیکھو میں اور آپ کوئی لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ ساری بات ہے جو نئی انتشاپات ہیں جو ہم نے کبھی سنے نہیں دیکھنی یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں جو آ رہے ہیں یہ کون ڈال رہا ہے ہاں سے آ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے یہ سب وہ بہت بڑی حصی اور شاقت ہے اور جو انرجی ہے پورے کائنات کی جو زندگی ہے پورے کائنات کی جو لائف پورے کائنات کی جو ہمیشہ تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ نا نایدر بھی کیریئٹڈ اور بھی کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے وہ زندگی ہے ساری کائنات زندہ ہے کیونکہ اس میں وہ زندگی موجود ہے اور تمام کی تمام کائنات جو ہے نا وہ مرے گی نہیں کیونکہ یہ زندہ اس زندگی جا زندہ ہے زندگی ہے اس میں تکل جائے گی تکل جائے گی یہ نہیں ہو جائے گی لیکن وہ زندہ نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی ہے وہ لائف ہے وہ انرجی ہے وہ نور ہے وہ پوری کائنات کا نور ہے اور سب چاری کائنات میں اسی کا ظہور ہے اور یہ کائنات اسی کا ہی پرتا ہوئے اسی کا ہی ایک جو ہے بوٹلڈ انرجی ہے اسی سے ظہور میں آئی ہے یہ کائنات صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے لیکن یہ ساری باتیں ہیں ہماری سنے کون مینٹیز یہ بھی تو ہے نا سر ہم یہ سنانی پڑھتی ہیں اصل میں بہت کچھ کی کام ہوتا ہے ہمارا کیونکہ جتنے بھی لوگ جو فورس ہی رکھنے والے ہیں جن کو انسانیت کی ترگیت کرنی ہوتی ہے یعنی آدمیوں کی ترگیت کر کے انہیں انسان بنانا ہوتا ہے اور ایک سکھا دینا ہوتا ہے اولوشن آف مائنڈ دینا ہوتا ہے انہیں یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے سمجھے نا لوگ یہی ایڈکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جسے نیچرل لوگ پسند نہیں کرتے تعلیم ایک ایسی علم ایک ایسی چیز ہے نولیج ایک ایسی چیز ہے اور فہم و فراسط اور سوچ ایک ایسی چیز ہے جسے نیچرل لوگ پسند نہیں کرتے یہی بچہ ہے کہ بچوں کو بھی تعلیم ہم دیتے ہیں نا بچہ بھی تو پڑھنا نہیں چاہتا نا لیکن ہم بچے کو کیوں تعلیم دیتے ہیں کیوں اس کے اوپر اسرار کرتے ہیں کیوں اس کے پیسہ خرچ کرتے ہیں کیوں اس کے پیشے ٹنشن لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس بچے کو بھی پتا نہیں ہے اس کو آگے جانا ہے اور اس کو ایک بہتر زندگی اپنی بنانی ہے ایک بہتر مستقبل بنانا ہے لیکن ہم یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم انفرادی طور پر اپنے بچے کی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو لوگ پوری سوسائیٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انفرادی لوگ سے سوسائیٹی نہیں بنے گی نا جب انفرادی لوگ بہتر ہوں گے اور سوسائیٹی والا انداز اپنائیں گے تب جا کے پوری سوسائیٹی بہ موسیقی جا کہ یہ لوگ صحیح ہوتے ہیں تو یہ تو ذمہ داری ہیں ان لوگوں کی جو ایواغنی رکھتے ہیں جو روشن ضمیر ہے جو نوئنگ پرسن ہیں جو جانتے ہیں تو اس لیے ان کی تجھے ذمہ داری بہران ہے ان کو یہ کرمرتی ہے اور اس کے لیے ہی ان کو اپنی ساری زندگی اپنی اسی کام کے اندر صرف کرنی پڑتی ہے اور ان کو جو بہنی حاصل ہو رہا ہے اور تمام انسانوں کو دنی پاسی حاصل ہو رہا ہے پہلے بھی ایسے لوگ کے معاشرے پر آتے رہے ہیں انہی کی وجہ سے حاصل ہوتا رہا ہے تو یہ ان کو اس کے لیے زکاة دینا لاتنی ہے اور یہ ان کا کام ہے صحیح بات ہے ملکل ساتھ